مکہ المکرمہ وہی اللہ جو ساری کائنات کا تنہا مالک اور رب ہے وہی اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے وہی اللہ جس کی کرسی ساتوں زمین اور آسمانوں کو اپنی لپیٹ پر لی ہوئی ہے اور وہی اللہ جو بڑا بزرگی اور بڑائی والا ہے مکہ مکرمہ کی فضیلت اس واضح حقیقت سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ساری زمین سے اس شہر مکہ کو چنا تاکہ یہاں اس کا گھر تعمیر ہو سکے اور ساری دنیا سے لوگ یہاں پر اللہ تعالی کی عبادت کے لیے آئیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس مخدف شہر کے کئی نام ذکر کیے ہیں جیسے مکہ، بکہ، البلد، الخریہ اور ام الخرآ مکہ کا ذکر قرآن میں سورہ فتح آیت نمبر چوبیس میں ہے اللہ تعالی نے وعدی مکہ میں ان کی ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بکہ کا ذکر قرآن میں سورہ آل امران آیت نمبر چھینوں میں ہے لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے بنایا جانے والا پہلا گھر بکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے البلد کا ذکر قرآن میں سورہ بلد آیت نمبر ایک میں ہے میں اس بلد کی خسم اٹھاتا ہوں اس میں بلد سے مراد مکہ ہے ویسے لغت میں بلد بسکیوں کے مرکز کو کہتے ہیں الخریہ کا ذکر قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر ایک سو بارہ میں ہے اللہ تعالی نے ایک خریہ کی مثال بیان فرمائی جس میں مکمل امن و سکون تھا خریہ یہ اس بستی کو کہتے ہیں جس میں بہت سے لوگ رہتے ہوں اس کا لفظی معنی جمع کرنا ہے ام الخراہ نام کا ذکر قرآن میں سورہ نام آیت نمبر چھینوں میں ہے آپ ام الخراہ والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اس آیت میں ام الخراہ سے مراد مکہ ہی ہے مکہ مکرمہ کی اور بھی کئی نام ہے جیسے شہر مکہ بابرکت اور مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالی کے نزدیک بہت شرف و فضل اور عظمت والا ہے یہ سید الانبیاء خاتم المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا گہوارہ ہے درحقیقت اللہ تعالی نے اس شہر کو فضلت والے مخامات مقدس جگاؤں اور اپنی نشانیوں والا بنایا ہے اور ہمارے لئے ایسی عبادات مشروع کی ہیں جنہیں ہم ادا کر کے اس ذات پاک کا خرب حاصل کر سکیں سچ ہے کہ اگر ہم مخصوص مخامات کی شریع طریقے سے تعظیم کریں یعنی جن مخامات کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس اور عظمت والا خرار دیا ہے ان کی تعظیم کریں تو ہمیں جو برکت اور لذت ملتی ہے وہ دوسرے مخامات میں نہیں پائی جاتی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو تمام عالم سے زمین کے اس مبارک قطعے پر آتے ہیں اور اس شہر مکہ کے مخدس مخامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے عباد کرتے ہیں نیز بداتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے اس نے اور اس کی رسول نے ہمیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا شہر بنایا اس کی دلیل خوران میں سورہ نمل آیت نمبر ستائیس میں ہے مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کی پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے جس کی ملکت میں ہر چیز ہے اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمامرداروں میں ہو جاؤں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان پیدا فرمائے تو اس شہر کو حرام فرمایا اس لیے یہ شہر خیامت تک اللہ کی اس حرمت کے ساتھ حرام ہے